سکینر لگانا جو سیکھنا ہوتا ہے وہ دو دن کا کام ہے وہ میں آپ کو ایک یا دو ویڈیو کے اندر یا تین ویڈیو کے اندر میں سکینر کا مکمل لٹیچر آپ کے سامنے ڈکھ دوں گا لیکن مین چیز جو سیکھنے والی ہوتی ہے وہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ جو سکینر کے اندر فیچر ہوتے ہیں جو گاڑی کے اندر فیچر ہوتے ہیں اس کی کیا ویلی ہوتی ہے اسلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں آپ تمام لوگ ریئیسے ہوں گے اللہ پاک آپ کو اپنی ایمان میں رکھے آپ دیکھ رہے ہیں آٹو کے یوٹیوب چینل دوستو جن لوگ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان تمام لوگوں سے قضائش کر رہے ہیں کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر زور پیس کر دیں تاکہ آپ تک آنے والی ویڈیوز میں آسانی کے ساتھ پہنچا سکوں دوستو ای 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 آٹو الیکٹریشن ہر بندے کی ڈیمانڈ ہے کہ ہم کمیٹرائیس گارڈنگ کا کام سکھیں میں آج کی ویڈیو میں سب سے پہلے تو میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ میں آپ کو سکھانے کے حوال ہوں میں آپ کو بتانے کے حوال ہوں میں آپ کو یہ بتانے لگا ہوں کہ سکینر کو اپریٹ کرنا کوئی اور چیز ہوتی ہے اور اس کے فچر کو سمجھنا کوئی اور چیز ہوتی ہے میں اس کے اندر تھوڑی سی سکینر کے حوالے ایسی انفرمیشن دوں گا کہ سکینر کے اندر کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں اور آپ کو کیا چیزیں سیکھنی چاہیے اور اس کو سیکھنے کے لیے آپ کو کون سے سیٹ اپ کے اندر آپ کو جانا چاہیے میں آج کی ویڈیو کے اندر میں آپ کو ڈیٹیل سے یہ چیز سمجھاؤں گا ایک مسال دیتا ہوں ساتھ سے پہلے وہ مسال میں کہہ دیتا ہوں کہ ایک لڑکے نے کر لیا میٹرک جو عمومت طور پر پاکستان کے اندر اس وقت عام ہے مختلف ممالک کے اندر بھی یہ عام ہوگا اگر کسی بندے نے اللہ اللہ کر کے میٹر کر لی ہے تو اس کو بجائے آگے کی طرح پڑھانے کے اس کو کہتے ہیں کہ تم یار آٹو الیکٹیشن کا کمیٹر گاڑی کو کام سیکھو اور ایسا کام سیکھو تم نے صرف یہ کام سیکھنا ہے کہ گاڑی کے اندر بیٹھے ہو اور سکینر لگایا ہے فارٹے کیا ہے اور بعد جا کے اس گاڑی کا پورزہ چینج کیا اور گاڑی ٹھیک ہو گیا ہے اب اس کے جو چچا لوگ ہیں وہ بھی اس کو کہتے ہیں کہ تم یار کمیٹر گاڑی کو کام سیکھو اس کے ابباجی بھی اس کو یہ کہتے ہیں اس کا بھائی بھی اس کو یہ کہتے ہیں اس کی والدہ بھی یہ کہتے ہیں اس کے رشتہ دار بھی اس کو یہ کہتے ہیں کہ تم نے ای 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 آٹو الیکٹیشن کا کام کرنا ہے سکیننگ کا کام سیکھنا ہے اور جا کے تم نے باہر جا کے صرف پیسے ہی کمانے ہیں تم نے صرف گاڑی کے ساتھ سکینر اٹیچ کرنا ہے اور گاڑی کے اندر آپ نے برزے کو نکالنا ہے نکال کر آپ نے ریپلیس کرنا ہے نیاں ڈالنا ہے اور گاڑی ٹھیک ہوئی ہے اب وہ لڑکا کیا کرتا ہے اس کو آٹرالیکٹریشن کا کام سکھانے کے لیے بجائے کسی ورشاہ آپ کے اندر بجوانے کے وہ کیا کرتے ہیں وہ سیدھے کسی انسٹیٹیوٹ میں دے رہتے ہیں اب انسٹیٹیوٹ والے سے جا کے بات کرتا ہے کہ میں نے صرف گاڑی کو کمیٹر لگانا سیکھنا ہے اب کمیٹر لگانے کے کیا ہوتے ہیں چالیس پچاس زار پر انسٹیٹیوٹ والے لے لیتے ہیں اگر تو مکمل کوس کروائے ہیں جس کے اندر آپ کو اے ٹو زیڈ گاڑی کی انفرمیشن ملے گاڑی کے اے سے زیڈ آپ کو سٹکٹ بنانے کو ملے یعنی کہ بہت ساری چیزیں اس کے اندر ملے تو اس کے اندر سکیننگ ہو تو پھر بندہ مان لیتا ہے اور حالی سکیننگ کے چالیس پچاس زار سار سار سترہ ہزار پر لوگ کم آ رہے ہیں ٹھیک ہے اب وہ کیا کہتے ہیں انسٹیٹیوٹ کے اندر چلا جاتا ہے اور سیکھنے کے لیے جاتا ہے جی میں نے سکینر سیکھنا ہے اب سکینر سیکھنے کے لیے جو چیز میں آپ کو بتانے والا ہوں اس ویڈیو کے اندر آپ وہ چیز فوکس کریں ٹھیک ہے سکینر سیکھنے کے لیے وہ بندہ انسٹیٹیوٹ کے اندر چلا گیا اب انسٹیٹیوٹ والے کیا کام کتے ہیں سکینر کو سکھانے کے لیے وہ مہینہ لگا دیتے ہیں کچھ لوگ پندرہ دن کا ٹائم دے لیتے ہیں کچھ مہینے کا ٹائم دے لیتے ہیں اب اس پندرہ دن اور مہینے کے اندر کیا کام کرتے ہیں عمومت طور پر دو یا تین دن کا کام ہوتا ہے اور پندرہ سے بیس دن لگا لیتے ہیں تیس دن بھی لگا لیتے ہیں اور سکھاتے کیا ہیں سکھاتے یہ ہیں کہ آپ کے پاس یہ ایک لیپٹاپ یا ایک ہے سکینر سکینر جی ایک ڈیوائس آتی ہے آپ گاڑی کے ساتھ لگانی ہے پہلے نمبر پر یہ آپ کو سکھا دیں گے یعنی کہ عمومت طور پر آپ کو یہ سکھا دیں کہ گاڑی کے اندر سکینر کس طرح لگانا ہے اور اس کے اندر آپ نے کیا کیا چیزیں چیک کرنی ہے اگر ہونڈا ہے تو ہونڈا کی کونسی چیز چیک کرنی ہے تو اس طرح تھوڑ سے دو یا تین فچر آپ کو بتا کر اور ریٹربل کوڈ اور کلیر ڈیٹا یہاں پر بتا کے ٹاپک روز کر دیں گے یہ جی ایسے لگا جاتا ہے گاڑی کو سکینر یہ اگر جو سکھایا جاتا ہے جو سیکھتا ہے گاڑی کو سکینر لگانا اس کے ذہن میں یہ نہیں آرہا کہ میں سکینر سیکھنے کے لیے چلا گیا ہوں لیکن مجھے گاڑی کے فچر کا نہیں پتا اگر گاڑی کا لائف ڈیٹا کھول لیتا ہے اس کے اندر اوٹو سینسر آتا ہے تو اس لڑکے سے پوچھ لیں اوٹو سینسر کہاں ہوتا ہے کیا لوگ پتا ہوتا ہے اس کی کیا چیزیں ہوتے ہیں اس کو یہ نہیں پتا ہے اس کو اتنا پتا ہے کہ میں نے سکینر لگانا ہے جو میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں جس ٹاپک میں بات کر رہا ہوں وہ آپ لوگ سمجھے ہوں گے ٹھیک ہے کہنے کا مطلب ہے کہ حالی سکینر لگانا اور اس کو پریٹ کرنا اس کو گاڑی کے اندر ریٹربل کوڈ چیک کرنا ٹھیک ہے وہ کوئی کاموں میں کام نہیں ہے جس بندے کو موبائل چلانا آتا ہے وہ بندہ سکینر بھی سمال کر سکتا ہے ٹھیک ہے وہ سکینر بڑھی آسانی کے ساتھ کوئی بھی سکینر آپ دے دیں ٹھیک ہے میں نے ایک دفعہ کیا دیکھا ایک ورشاب کے اندر نیا نیا شیردہ ہے تھا اس کو سکینر لگانے کا شوق تھا جب بھی کوئی ایک استاج یا کوئی سینئر اس کو سکینر لگا لیتا ہے کسی گاڑی کو تو وہ ایک بات دیکھتا ہے دوسری بات گاڑی کو ہل لگا لیتا ہے کیونکہ اس کو موبائل چلانا آتا تھا ٹھیک ہے اس کے اندر انگلیش ہے کوئی بھی بندہ اناڑی بندہ بھی اگر کس کو موبائل چلانا آتا ہے وہ تھوڑی بہت انگلیش پر نہیں آتی ہے وہ آسانی کے ساتھ سکینر لگا لیتا ہے ٹھیک ہے لیکن مین مسئلہ کیا ہوتا ہے مین مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اگر ہم لائیو ڈیٹا اوپن کر لیتے ہیں وہاں پر ہم یہ چیک کرنا چاہتے ہیں کہ گاڑی کے آرپی ام ہے ٹھیک ہے اگر کسی بندے نے ورشاک کے اندر نہیں لگائے وہ سیدھا موٹھا کے میٹر کرنے کے بعد وہ کسی جگہ پر آ گیا ہے ٹھیک ہے انسٹیٹیوٹ کے اندر آ گیا ہے تو انسٹیٹیوٹ کے اندر سکینر تو اس نے گاڑی کو لگانا سیکھ لیا لیکن اس کو یہ نہیں پتا کہ اگر آرپی ام ہے تو آرپی ام کیا چیز ہے ٹھیک ہے اگر اس کے اندر آ رہا ہے انجیکٹ پلس کی ویلیو کیا آ رہی ہے ٹھیک ہے اس کو یہ نہیں پتا نہ کسی نے بتانا ہے صرف اس کو یہ پتا ہے کہ میں نے ٹربل کوڈ چیکھی ہے گاڑی کو اس نے لگا لیا بس یہ ہے جی کورس کمپلیٹ ہے ٹھیک ہے اور پچاس زار زار رویہ اس نے ضائع کر دیئے لینے والے نے بھی جناب اتنا سا آپ اس کو بتا دیا اور چلے گئے ٹھیک ہے اس نے نہیں بتایا اس کے اندر فیو ٹرم کیا ہوتی ہے ٹھیک ہے اور ٹو سینسر کیا ہوتا ہے اور ٹو سینسر کی ویلیو کتنی ہونی چاہیے آرڈل کی ویلیو کتنی ہونی چاہیے ٹھیک ہے اس کے لئے اس نے یہ نہیں بتایا کہ آرپی ام کیا ہوتے ہیں کیونکہ وہ کب بتائے جب اس کو مین آرڈل لائٹیشن کا کام آتا ہوگا تو پھر بتائے گا نا ٹھیک ہے میں جو چیز آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں آپ اس کو فوکس کریں کیا چیز ہے سکینر لگانا جو سیکھنا ہوتا ہے وہ دو دن کا کام ہے وہ میں آپ کو ایک یا دو ویڈیو کے اندر یا تین ویڈیو کے اندر میں سکینر کا مکمل لیٹیچر آپ کے سامنے رکھ دوں گا لیکن مین چیز جو سیکھنے والی ہوتی ہے وہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ جو سکینر کے اندر فیچر ہوتے ہیں جو گاڑی کے اندر فیچر ہوتے ہیں اس کی کیا ویلی ہوتی ہے اس کی اندر inject پلس کا کیا کام ہے ٹھیک ہے close position on close position off اس کی کیا situation ہوتی ہے اگر اس کے اندر یہ مسئلے ہیں تو گاڑی کیا ہوتی ہے اگر مانس فی میں آئے پلاس فی میں اس کی گاڑی کیا ہوتی ہے oats سینس اور کے کیا کام ہے idle war کا کیا کام ہے یہ چیزیں میں سیکھنے والی ہوتی ہیں یہ دی ہوتی ہے آپ نے گریپ لگایا سکینر لگایا اپنے ٹیوٹا سلیٹ کیا ہونڈا سلیٹ کیا ہندائی سلیٹ کیا جناب اکے کیا اکے کیا یس کیا پی جی اپے اکے کیا ریٹربل کورڈ اس نے یہ سکینر نہیں ہوتا یہ صرف ایک جسٹ ہوتا ہے یہ کوئی بھی بچہ ایک دو تین دن میں یہ سیکھ لے گا یا اگر مہینے میں کسی جگہ پر سکینر لگاتا ہے دو چار گارڈیوں کے لگتا ہے یا مہینے میں کچھ ایسی گارڈیوں کو لگاتا ہے اس کو ویسی سمجھ آ جاتی ہے لیکن مہین چیز جو سکینر کے اندر سیکھنے والی ہوتی ہے نا وہ یہ ہوتی ہے کہ آرکیم کیا ہوتی ہے انجیکٹ پلز کی ویلیو کیا ہوتی ہے کہ کلوز پوزیشن آن کلوز پوزیشن آف یہ میں نے چارٹ کٹ فیچر لکھیں صرف آپ کو سمجھانے کے لیے مہین سکینر سیکھنا یہ کام ہے یہ سکینر سیکھنا یہ کام نہیں ہے کہ آپ نے گاڑی کو سکینر کیسے لگانا ہے یہ ایک جسٹ خواب ہے اگر آپ دیکھیں لیں یہ جسٹ خواب ہے کیا خواب ہے کہ ہم گاڑی کے اندر سیکینر کو لگائیں گے اور کوڑ چیک کریں گے جو بھی کوڑ ہوگا جو بھی مسئلہ ہوگا ہم وہاں پر گئی ہیں پورزہ چینج کیا اور آگے ہاں گاڑی ٹھیک ہوگیا ہے یہ جسٹ خواب ہے اس کے پیچھے بہت ساری محنت ہوتی ہے میں جو ماں کو سمجھانا چاہ رہا ہوں محنت کی طرح ہوتی ہے آپ ورشاہ میں جائیں کسی اچھے سے بندے سے آٹو الیکٹیشن کا ڈپلومہ کریں ڈپلومہ کرنے کے بعد آپ کسی ورشاہ میں جائیں اس دیندر کے کام کریں جو سالوں کا کام ہے مہینوں میں کریں ٹھیک ہے انشاءاللہ آپ بڑی جلدی کامیاب ہو جائیں گے ٹھیک ہے بار بار کہتا ہوں سکینر کو لگانا اس کو پریٹ کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے جس بندے کو موبائل چلانا آتا ہے جس بندے کو انگلیش پڑھنے ہی آتی ہے وہ بڑی حسانی کے ساتھ اس کو اپریٹ کر لے گا لیکن سکینر کا جو مین کام ہوتا ہے جو مین چیز ہوتی ہے سکینر کی وہ یہ ہوتی ہے کہ اس کے اندر جو فیچر ہوتے ہیں اس کی کیا ویلیو آتی ہے ٹھیک ہے اس کا کیا کام ہوتا ہے کرنگ سینسر کی اس ڈگری پر آگا ہے کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا گاڑی کیا کر رہی ہے اس کی اندر اسکینر کیا اب تار ہے ٹربل کوٹ چیک کر لینا اس کو لگانا میں ان چیز کام نہیں ہے دوستو دعاوں میں مجھے یاد رکھیں چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن بزرور پریس کر دیں تاکہ میں آپ تک آنے والی ویڈیو آسانی کے ساتھ پہنچا سکوں شکریہ